موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ تحریک انصاف اعلان کر رہی ہے کہ نومبر میں ہی اعتجاج کی اتمی کال دی جائے گی یہ کال خود عمران خان دیں گے اور پھر اس کے بعد عمران خان کی رہائی تک واپسی نہیں ہوگی سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے مگر حکومت خبردار کر رہی ہے کہ اس طرح کے بیانات دے کر تحریک انصاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ دے رہی ہے بعد میں پی ٹی آئی والے روئیں گے اس صورتحال میں آت تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سے ملنے اڑیال اجیل پہنچی تھی مگر ملاقات کروانے کے بجائے دفعہ ایک سوچہ والی اس کی خلا برزی کو جواز بنا کر خود انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا لیکن پھر کچھ دیر بعد ان سب کو رہا بھی کر دیا گیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شملی فراس سابق سپیکر قومی اسمبلی اور ایمین ایسد قیسر پنجاب میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور سنی اتحاد کانسل کے سربراہ اور قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کے چیرمن ساتھ زیادہ حامد رزا شامل تھے راول پنڈی پولیس کے مطابق دفعہ ایک سوچہ والی اس کی خلا برزی پر رہنماؤں کو وارننگ دے کر روانہ کر دیا گیا رہائی کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالقہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا اعلان کیا ازادی کا کہ اگر اس خوف سے ملاقات نہیں کرائی گئی کہ عمران خان حکمت عملی دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی پہلے ہی پارڈی تک پہنچ چکی ہو عدالت کا حکم تھا کہ آج عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا بازو پکڑ کے انہوں نے گزیت کے اندر لے کے گئے ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھی گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیک کار سے نکالا خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہے ہمیں حکم ہے اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار ہاں بار کا آپ بہت غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ مجبور ہیں ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب آئی جی جیل خانہ جات ہوم سیکرٹری دی آئی جی آپریشنز ڈی پی او جیل سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل اسسٹنٹ دپریٹنڈنٹ جیل اڈیالا جیل اس کے اہلکار نیچے ان کے خلاف ترمنیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں ان کے آخری دینے اب گنتی شروع ہو چکی ہے آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی بھائی جانب وہ پہنچے گی ہو سکتا وہ پہنچ بھی گئی ہو ایک بات بالکل واضح ہے آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے تحریک انصاف عمران خان سے ملقات نہ کروانے کو عدالتی حکم کی اخلاف وردی قرار دے رہی ہے عمران خان کے وکیل فیصل چودری نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ شیئر کرتے ہوئے ایکسپر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیل سپریڈنڈنڈ نے عدالت میں یقین دھیانی کروائی تھی کہ ملقات کروا دی جائے گی عدالتوں کے حکامات ہوا میں اڑا دیا جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عساق خان کی طرف سے جاری کیا گیا جو آٹھ نویمبر کی سمات کا ہے جس میں عمران خان سے ملقاتوں میں رکاوت ڈالنے پر پی ٹی آئی کی طرف سے سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواہ دائر کی گئی تھی جس پر جسٹس سردار اجاز عساق خان نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ عمران خان کے وکیل اور جیل سپریڈنڈنڈنٹ کے درمیان بظاہر یہ اختلاف نظر آتا ہے کہ کیا عمران خان کے دوستوں کے نام وہی ہیں جو ان کے چیف کو آرڈینیٹر کی جانب سے 18 ستمبر کے آرڈر کے مطابق دیے گئے تھے لیکن اس تنازع میں پڑھنے کے بجائے اس معاملے کو یہ حکم دیتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے کہ اب سے وکلا فیملی اور دوستوں کے نام خود عمران خان براہ راست تحریری طور پر جیل سپریڈنڈنڈنٹ کو دیا کریں گے جس کے لیے جیل سپریڈنڈنڈنڈ ضروری اسٹیشنری کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اس کے بعد جیل سپریڈنڈنڈ اسی دن اس لسٹ کی ایک تصویر فوری طور پر ایڈوکیٹ جنرل کو واتسپ کر دیں گے ساتھ ہی اس لسٹ کی ایک کاپی جیل سپریڈنڈنڈنڈ کی طرف سے براہ راست تحریریک انصاف کے سیکیٹری جنرل کو بھی بھیجی جائے گی توقع ہے کہ اس سے مسکورہ تنازعہ ختم ہو جائے گا اس لیے ابھی کے لیے حضرت کے سامنے توہین کی کاروائی آگے بڑھانے کا زیادہ مقصد نظر نہیں آتا لہٰذا یہ درخواست جیل سپریڈنڈنڈ کے اس حلف نامے کے ساتھ نمٹا دی جاتی ہے کہ اگلے ہفتے منگل کو عمران خان کے دوست ان سے ملیں گے جبکہ ان کے وقلہ اور فیملی کی ملاقات جمعیرات کو منتقل کی جائے گی اور یہ ملاقاتیں سماعت کے متعلقہ پیرا گراف کے مطابق عمران خان کی طرف سے فراہم کی گئی لسٹ کے تحت کروائی جائیں گی مگر اس کے باوجود آج منگل کے دن پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا بلکہ دفعہ 144 کی خلاف وردی کو جواز بنا کر کچھ دیر کے لیے انہیں ہی حراست میں رکھ لیا گیا اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف اعلان کر رہی ہے کہ اسی مہینے میں عمران خان اتجاج کی حتمی کال دیں گے اور پھر عمران خان کی رہائی تک وہ واپس نہیں آئیں گے آج بھی وزیرالہ خبر پاکتون خالی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان نے نویمبر میں ہی اتجاج کی کال دینے کا کہا ہے جس کے لیے تیاری شروع ہے مگر حکومت پی ٹی آئی کے سہت اجاج سے سختی سے نمٹنے کے دعوے کر رہی ہے پوری صورتحال پر بات کریں گے تحریک اصاف کے رینوہ رکنے قومی اسمبلی شیر افضل مروس صاحب ہمارے ساتھ مورد ہے مروس صاحب بہت شکریہ میں شمید وائن کرنے کے لیے مروس صاحب آج جو حکومت نے کیا اور عدالتی حکم کے باوجود کیا آپ نے بھی اس حوالے سے ایکسپر پوسٹ کیا اور اس کو کنڈیم کیا مگر یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ بہت ہی کوئی اتجاجی کا کہہ رہے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے واپس نہیں جائیں گے تو یہ بنیادی ملاقات ہی نہیں کرنے دی جارہی ہے تو آئندہ پروٹیس بھی نہیں کرنے دیا جائے گا ملاقات ایک الہیدہ مسئلہ ہے اور یہ بنیادی طور پہ اسلام آباد آئی کورٹ کے تین حکم ناموں کی جو ہیں وائلیشنز ہیں ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا پھر ہم اس کو ڈیویشن بینچ پہ لے کے گئے دونوں نے جو ہیں ملاقات و کرشی ڈول کس دن کنوں نے ملنا ہے کیا ڈیویشن ہے اور پھر اس پہ کئی دفعہ ہم نے کنٹیمپٹیشن لگائی پھر ایک سردار اجازہ ساکھ صاحب جو جسٹس انسلام آباد آئی کورٹ کے ان کا ایک الہیدہ فیصلہ ہے ان تمام فیصلوں کے باوجود اور توین عدالت کی کروائیوں کے باوجود آج جس بونڈے طریقے سے انہوں نے دفعہ 144 کا جواز بنایا ہے دفعہ 144 جو ہیں اس کا جیل کے آیاتے میں اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ چار پانچ لوگ گئے تھے ملاقات کے لیے ہائی کورٹ کا حکم نام آتا اور جس طریقے سے جیل کا موجودہ جو نیفو پڑھن جب سے آیا ہے یہ حضرت لائی اسی لیے گئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہیں خان صاحب کو تجھ کرنا ہے پکی آئی کی قیادت کو اور پھر اور مرر صاحب پھر آج جو ہوا یہ تو نہیں قانون کی عملداری دکھانے کے لیے تو نہیں ہوا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا گیا حالانکہ عدالتی حکم موجود تھا اس کے باوجود کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں کوئی نرمی نہیں ملے گی اس بات کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ لوگ کیا کرے گے نرمی کی ہمیں کوئی نرمی اور خیر کی توقع کوئی ان سے ہیں ہی نہیں جو ظلم و جبر کا سلسلہ جو ہیں دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے لہذا اب ہمارے کوئی غلط فیمی میں ہم نہیں ہیں کہ کوئی انسانیت کی رقم جو ہیں رمک ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہمیں جو دیکھنے کو ملے گا یہی جبر ظلم فستائیت اور اس سے بھی زیادہ یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں جس طرح ماضی میں اور ابھی تک تحال جا رہے ہیں آج انہوں نے ایک کام کیا پورے قوم اور پورے دنیا کو ایک پیغام دیا لیڈر آف دا پوزیشن 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 تین سو پینسٹر تاظرات پاکستان کے تحت یہ جرم ہے پھر انہوں نے ان کو اب سے بھیجام میں رکھا تین سو تاریس تاظرات پاکستان کے تحت جرم ہیں کاغنی دیبل اپنسز ہیں اور ہمارے یہ دو جو ہیں انہوں نے رجوع کیا ہیں قانونی کا روائی کے لیے بخاری صاحب ہمارے وکیل ہیں ان سے تو لہذا گرشی پین تالیس منٹ یا ایک گھنٹہ یہ مبوس رہے لیکن پوری دنیا کو اپنی چہرہ انہوں نے بدنما کر کے پیش کیا اس سے کیا ہم نے ڈرنا ہے مگر اس سب میں اب آگے پھر ہوگا کہ جب آپ کہنے ہم ڈریں گے نہیں آگے بڑھیں گے اب حکومت کے لیے جو سر پر کفن باندھ کر اور پھر واپس نہیں جائیں گے ساری باتیں ہیں اس کا مطلب ہے پھر ریاستی ادارے سختی بھی کریں گے یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم ڈرنا دیں تین لاکھ لوگ باہر نکلے سلمان راکھر راجل صاحب نے بھی کہا تھا عوام کو نکلنا پڑے گا مگر سوابی میں بھی کوئی حتمی نہیں اعلان کیا گیا جس کے بعد کچھ پارٹی کے رہنوما بھی کہہ رہے ہیں کہ کارکون ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ کیا جائے آپ کو نہیں لگ رہا بار بار تاریخ دینے سے کارکونوں کے اندر بھی جو ایک کریڈبلیٹی ریڈرشپ کی خراب ہو رہی ہے اور حکومت کا بھی خوف ختم ہو رہا ہے تو آپ کوئی اور راستہ اپنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ حکومت کے لئے ہم سے انگیج کریں بیٹھ کے بات کریں تو ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر چیز پر بات کرنے کو ہم زیار ہیں شازیب اس طرح ہیں کہ لوگوں کو پہلے تانے کشیری پولیس ہفائیار ان سے ڈر لگا کرتا تھا دو ڈائی سالوں میں انہوں نے اپنی میند سے اس ڈر کو خود ہی دور کر دیا ہے اس طرح بٹو کے زمانے میں ظلفقار علی بٹو مرہوم کے زمانے میں جب انہوں نے وزیرستان میں فوج بیجی تو اسی وقت یہ آخری اتکنڈا ہو سکتا تھا لہذا اب جو انہوں نے یہ کیا ہے خوف تو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں یا تو یہ جاری رکھیں گے ہمیں ڈرانی کی کوششیں اور کابشیں اور اگر ہم ڈر جاتے ہیں تو یہ کامیات اگر ہم نہیں ڈرتے ہیں اور ہم بڑی تعداد میں نکل آئیں تو آپ یاد رکھیں ان ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ خود ڈر جائیں گے مگر مرد صاحب ان کے ڈرنے کے لیے وہ لازمی ہے نا کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں بڑی تعداد میں نکلنا تو وہ کہیں نہ کہیں نکلیں صرف خیبر پختمخواہ میں نکلنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کام بنے گا سوابی میں جلسہ کر لیا کہیں اور بھی کر لیں جب تک پنجاب آپ کے ساتھ نہیں آتا یا دوسرے صوبوں سے لوگ نہیں نکلتے اس وقت تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرنگ ہے آپ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانی چاہیے دو لاکھ تین لاکھ پاکستانی نکل جائے چاہے کسی بھی علاقے سے ہو کافی ہے اور پنجاب بھی نکلے گا جس طرح آٹ فروری کو نکلا خلاف توقع اپنی تاریخ کے براکس نکلا آٹ فروری کو جو انہوں نے چپیڑ ماری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو ووٹ دیا پنجاب کا ہی ووٹ دیا جس نے پی ٹی آئی کو جتوایا ہے لہذا لوگوں کی دیکھا دیکھی پنجاب نے بھی نکلنا ہے ابھی جو یہ حتمی حتمی کی گردان ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ اب ورکر اور پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بٹھا کے ہم نے بٹھانا ہے کہ یہ احتجاج ہے آتمی ہیں آخری ہیں اگر یہ احتجاج ہم نہیں کر پاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں یا یہ ہمیں توڑ دیتے ہیں یا گریفتار کر لیتے ہیں اور عوام کو ہم ڈی چوک پہ نہیں بٹا پاتے ہیں تو پھر چھئے ماہ تک یہ مومنٹم نہیں بنے گا لہذا لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب جانا ہے تو گریفتاری بھی ہے ماردار بھی ہے یہ ماریں گے بھی ہمیں آنسو گیس بھی گریفتاریاں بھی کریں گے چاہید بولیاں بھی چلا دے لیکن پاکستان کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے کیونکہ اور کوئی راستہ نویمبر کا میڈ آ گیا اسلام آباد میں اگر آپ آتے ہیں ڈی چوک پر اگر آپ نے بیٹھنا بھی ہے شدید سردیاں ہوں گی آپ کو لگتا ہے ایک پرولانگڈ دھرنا دے سکتے ہیں جس میں اتنی بڑی تعداد ہو اور وہ بیٹھی رہے اور مجبور ہوں ارباب اختیار مار پیٹ کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے سر بھی تو لحاف سے ہی جو ہے آدمی بچ پاتا ہے باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے یہ ڈٹ سکتے ہیں سیرپون کو ہمت دلانے کی کمی ہے جس دن یہ ہمارا جو کمپین اور ہماری سٹیٹیجی جو ہے مکمل ہو گئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کال ہیں یہ ہر پاکستانی کو کینچ کہلائی گی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی نکلیں گے آپ یاد رکھیں یہی تین لاکھ بنگالی نکلیتے ہیں سولہ کروڑ کے حکومت جو ہیں وہاں نظام انہوں نے تیس نیس کیا یہاں پہ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں ہم یہ جو پاکستانی اقوام ہیں یا قبیلوں میں ہیں صوبوں میں جو عباد لوگ ہیں اور پھر ہمارے ہاں تو بڑے آئیڈیا لالات ہیں مسائمت کے لیے اتجاج کے لیے اور پھر ہم اتجاج بھی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں اتفاق بھی ہو کوئی تنقید کرتا ہے کہ جی سوابی میں کیوں نہیں دیا دینا چاہیے تھا کارکون مایوس ہو گئے کوئی پنجاب میں کی قیادت پر تنقید کر رہا ہے پھر آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس پر کل تنقید کی کہ جی یہ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں ان کی بائی سے ہم نے بہت سفر کیا تو آشاء وقاس اکرم صاحب نے اس کا ریبٹل دے دیا ایک بڑی طویل انہوں نے ایک ایکسپرٹ پوسٹ کیا جس میں سوشل میڈیا کے جو وارئیرز ہیں آپ کے بقول ان کے بقول ان کی بڑی تعریف کی تو پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہے ایک بیان دیتا ہے دوسرا اس کی نفی کر رہا ہوتا یا تردید کر رہا ہوتا ایسی بات نہیں ہے میں نے تو صرف دو لوگوں کی بات کی ہے جو کہ بگوڑے ہیں اور جو وقتاً فوقتاً جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو ہی اپنی حدف کا نشانہ بناتے ہیں علاوہ دیگر اداروں کو اور افراد کے علاوہ سب سے زیادہ حدف ان کا پی ٹی آئی رہی ہے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈو ایسا نہیں ہے جو ان کے زہریلے ویڈیو سے اور ویڈیو سے اور ان کے پیغامات سے بچا ہو میں نے تو ان کے حوالے سے بات کی ہیں اور اگر ان دو کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہیں تو ان کی امی قتیان پرواں نہیں ہیں یہ دو لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ناصر ہیں پاکستان دشمن ہیں پی ٹی آئی دشمن ہیں اور ان کو اگر کوئی پی ٹی آئی سوشل میڈیا یہ ڈیجیٹل میڈیا ایک کو راجہ جو فوجی بگوڑا ہیں جو یہاں پہ کبضہ مافیا راجہ عادل راجہ اور دوسرا میدی ہے جو گینیڈا میں بیٹھ کے یہ یہی اس دن خان کے نام پہ یہ چندے مانگتے ہیں اور پی ٹی آئی کے احمداد بنی ہوئے ہوتے ہیں اور کام بھی پی ٹی آئی کے خلافی یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم قطعاً اس نہج پہ جو ہے کسی کو یہ یاد نہیں دے سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا خان کا پلیٹ فارم استعمال کریں اور پھر جو ہے ہم پہ ہی اپنی دور آزمائیہ کریں بہت شکریہ شریف ظلم بروہ صاحب کی گفتوگا آپ نے سنی اس کے علاوہ کل بہت اہام دن ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہتمی مراحل میں ہے اناسی سوالوں کے جواب عدالت نے مانگے تھے کیا کل جمع کرائے جائیں گے کیا سوالات ہیں تفصیلات آپ کے ساتھ رکھیں گے بریک کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کل عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کی جانب سے دیئے گئے اناسی سوالوں پر مشتمل تین سو بیالیس کا بیان جمع کروانا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف چلنے والا یہ وہ واحد کیس ہے جس کے ٹرائل میں دیگر کیسے اس کے مقابلے میں اجلت نہیں دکھائی گئی بلکہ آخری گواہ پر جرہ اٹیس سماعت و بعد مکمل ہو سکی اب کل کی سماعت اہم ہے کیونکہ آٹھ نمبر کو ہونے والی سماعت میں عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو اناسی سوالوں پر مشتمل سوال نامع دیا تھا اور پھر کل ہونے والی سماعت میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وقلانے عدالت سے چودہ دن کا وقت مانگا تھا جس پر عضالت نے تیرہ نمبر یعنی کل تک کی محلت دی تھی اناسی سوالوں پر مشتمل سوال نامع میں سب سے پہلے عمران خان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نے اس تغاثہ کے ثبوت کو دیکھا اور سمجھا ہے ان شواہد میں آپ پر الزام ہے کہ آٹھ آگست دوہزار اٹھارہ سے لے کر دس اپریل دوہزار بائیس کے درمیان جب آپ پاکستان کے وزیراعظم تھے اس دوران اپریل دوہزار انیس میں آپ نے شریک ملزم پروپرٹی ٹائکون اور اپریل سے چار سو اٹھاون کنال چار مرلا اور اٹھاون سکوائر فٹ پر مشتمل زمین کی شکل میں غیر قانونی مالی فائدہ حاصل کیا تھا جو آپ کو شریک ملزم ظلفی بخاری کے ذریعے القادر ٹرسٹ نامی ایک ایسے ٹرسٹ میں ڈونیشن کی صورت میں دیا گیا تھا جو وجود میں ہی نہیں تھا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے شواہد میں موجود ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پر یہ مالی فوائد ایک جالی القادر یونیورسٹی کی مد میں حاصل کیے جب یہ یونیورسٹی وجود میں ہی نہیں آئی تھی اور بدلے میں آپ نے شریک ملزم کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر اور بدنیتی سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں سے ایک سو اکتر ملین پاؤنڈ جو کہ حکومت پاکستان کو ملنے تھے انہیں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنڈ میں منتقل کر دیا جو کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے جرمانے کی رقم کے لیے مختص تھا لہٰذا آپ نے پروپٹی ٹائکون کو فائدہ پوچھایا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے عمران خان سے پوچھا گیا ہے کہ شواہد میں یہ موجود ہے کہ کس طرح آپ نے غیر قانونی طریقے اور بدلیتی سے ایک سو اکتر ملین پاؤنڈ جو کہ آپ کے شریک ملزم پروپٹی ٹائکون نے کراچی میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے غیر قانونی زمینی قفضے کی مد میں ادا کرنے تھے انہیں ایڈجسٹ کروا لیا اور آپ کے شریک ملزم مرزا شہزاد اکبر نے آپ کے جانتے بوجھتے ہوئے بدلیتی سے دو دسمبر 2019 کو ایک خط جاری کیا جس میں غلط معلومات درد تھی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ برطانیہ میں فریز کیے گئے فنڈز ریاست پاکستان کو سرنڈر کیے جانے تھے زمین کی خریداری کے معاہدے کو غلط طریقے سے جرمانہ بتایا گیا اور جانتے بوجھتے ہوئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ ریاست پاکستان کے تحت آپریٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے چباہد میں یہ بھی موجود ہے کہ کس طرح آپ نے وزیر آزم ہوتے ہوئے بدنیتی سے ہدایت دی کہ یہ نوٹ اضافی ایجنڈے کے طور پر بغیر کسی سرکولیشن کے کابینہ کی میٹنگ کے ایجنڈا میں پیش کیا جائے جو کہ رولز آف وزنس انیس سو تہتر کے خلاف ہے جبکہ آپ کے شریک ملزم شہزاد اکبر آپ کی مدد اور آپ ہی کی ہدایت پر پہلے ہی بدنیتی سے اور غلط ارادے کے تحت چھے نویمبر دوہزار انیس کو نیشنل کرائم ایجنسی کو کانپیڈنشیلٹی ڈیٹ پر دستخط کر کے بھیج چکے تھے جس پر شریک ملزم زیاو المصطفیٰ نصیم نے بطور گوابی دستخط کیے تھے اور القادری ٹرسٹ کی زمین کی قیمت کے لیے آپ کے شریک ملزم پروپٹی ٹائکون نے تین دسمبر دوہزار انیس کو میٹنگ سے پہلے ہی فرض جاری کر دیئے تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شواہد میں موجود ہے کہ آپ نے تین دسمبر دوہزار انیس کو کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی تھی جس میں یہ نوٹ ان کیمرہ بریفنگ کے دوران پیش کیا گیا تھا اور آپ نے اسرار کیا تھا کہ نوٹ کے پیراگراف نمبر دس کو منظور کیا جائے اور اس پر بغیر کسی بحث کے اس کو سیل کر دیا جائے اور آپ کے اسرار اور آپ کے دباؤ میں یہ اضافی ایجنڈا بغیر کسی بحث کے منظور ہو گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے شواہد میں موجود ہے کہ آپ نے پراپٹی ٹائکون اور ان کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی طرف سے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی آرڈ میں مالی فائدہ پراپٹی اور قیمتی اشیاء لیں جس میں چار سو اٹھاون کنال کی زمین ساڑھے اٹھائیس کروڑ روپے کی رقم اور یونیورسٹی کی بلڈنگ جس کی مالیت اٹھائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے بنتی ہے اور جالی اور قادر یونیورسٹی کے لیے دیگر اتیاد شامل ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شواہد میں موجود ہے کہ آپ نے ان بزنس ٹائکون کو غیر قانونی فائدوں کے بدلے جولائے اور اکٹوبر دوہزار اٹھائیس میں بدنیتی سے دو سو چالیس کے نال اور چھ مرلہ زمین کی صورت میں شریک ملزم بشرا بیوی یعنی عمران خان کی فرنٹ پرسن اور فرش شہزادی کی مدد سے فائدہ حاصل کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے گواہ نمبر ایک سید انسار حسین کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کے مطابق ایک سو نموے ملین پاؤنڈ برطانیہ سے غیر قانونی طور پر پاکستان لانے کے حوالے سے اسٹریٹ بینک سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے گواہ نمبر دو علی شاہد نے ریکارڈ پیش کیا جس میں ان سی اے کی ایک جولائے دوہزار بائیس کو بھیجی گئی ایک ای میل اور چھے نموےمبر دوہزار انیس کے ایک دستاویز شامل ہے اس دستاویز جانب کونفیڈینشلیٹی ڈیڈ پر آپ کے شریک ملزم شہزاد اکبر نے دستخط کیے تھے جس کے گواہ شریک ملزم زیاو المصطفیٰ بھی ہیں اور دونوں ہی اشتیاری ملزمان ہیں ریکارڈ کے مطابق وزارت خارجہ یا برطانیہ کے پاکستان میں ہائی کمیشن کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بھی مشورہ ہی نہیں کیا گیا تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سوال نامے کے مطابق اس تغاثہ کے گواہ نمبر نو حفیظ الرحمن کے مطابق حکومت پاکستان کا فائنینس ڈیویجن برطانیہ سے اے سو اکتر ملین پاؤنڈ نیشنل بینک کی فورن آفیس برانچ میں ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نامی اکاؤنٹ میں آنے سے لاعلم تھا اور اس اکاؤنٹ کو نہ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے برابر سمجھا جا سکتا ہے گواہ نے یہ بھی بتایا کہ حکومت کے بہت سے محق میں نیجی بینکوں میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں مگر انہیں بھی ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ قرار نہیں دیا جا سکتا آپ کا اس پر کیا کہنا ہے گواہ حفیظ الرحمن کے مطابق اگر اسٹیٹ بینک میں کوئی مخصوص اکاؤنٹ کھولا نہ جائے تو پھر بجٹ میں شامل تمام ریونیو رسیدیں، قرضیں، کریڈیٹس، گرانٹس اور حکومتی رسیدیں بیرون ملک سے وفاقی حکومت کی اکاؤنٹ نمبر ایک میں ہی آتی ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے استغاثہ کی گواہ نمبر گیارہ اے سائے مشتاق احمد کے مطابق آپ کے شریک ملزم پروپٹی ٹائکون نے گیارہ جولائے 2019 کو رات ساڑھے نو سے دس بجے تک آپ سے بنی گالہ میں ملاقات کی اور اسی دن شہزاد اکبر بھی رات نو بچ کر پینتیس منٹ سے نو بچ کر چوالیس منٹ تک آپ کی رہائشگاہ پر آئے گواہ نے آپ کی رہائشگاہ پر آنے والوں کا انٹری ریجسٹر بھی پیش کیا ہے آپ کا اس پر کیا موقف ہے استغاثہ کی گواہ نمبر سولہ منظور احمد کیانی کے مطابق انہوں نے انیس نومبر دوہزار اٹھارہ چھبیس نومبر دوہزار اٹھارہ اور اٹھارہ اپریل دوہزار انیس کو تین خطوص شہزاد اکبر کی اجازت سے ان کی ہدایت پر نیشنل کرائیم ایجنسی کے اسلام آباد کے کنٹری مینجر کو لکھے اور ان سی اے سے ساری بات چیت شریک ملزم شہزاد اکبر اور بیریسٹر زیاؤل مصطفیٰ نے کی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے استغاثہ کے گواہ نمبر اٹھارہ محمد اشرف کے مطابق گیارہ جولائے دوہزار انیس کو رات ساڑھے نو بجے اس نے آپ کے شریک ملزم پروپرٹی ٹائکون کو بنی گالا میں داخلے کی اجازت دی اور ان کی انٹری کی اور پھر پروپرٹی ٹائکون رات دس بج کر ایک منٹ پر واپس آپ کی بنی گالا میں رہائش گاہ سے روانہ ہوئے جبکہ اسی دن رات نو بج کر پہنتیس منٹ پر اس نے آپ کے شریک ملزم شہزاد اکبر کو بنی گالا میں داخلے کی اجازت دی اور انٹری کی اور شہزاد اکبر رات نو بج کر چیوالیس منٹ پر واپس روانہ ہوئے انٹری ریجسٹر میں یہ انٹریز موجود ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے اس تغاثہ کے گواہ نمبر تیس نوید اکبر کے مطابق آپ کے شریک ملزم شہزاد اکبر ایسٹ ریکووری یونٹ کے تمام معاملات چلا رہے تھے زیادہ تر ریکارڈ ان کے ذاتی قبضے میں تھا اور انہوں نے آپ کے شریک ملزم بیریسٹر زیاؤل مصطفیٰ نصیم کے ہمراہ انسیہ حکام سے ملاقاتے کی تھی گواہ کے مطابق اس نے زیاؤل مصطفیٰ نصیم کی ذمہ داریوں کی تقسیم سے متعلق اپنے دستخط سے ایک نوید اکبر کے مطابق اس نے نوید اکبر کے مطابق اس نے نوید میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ زیاؤل مصطفیٰ نصیم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وزارت قانون کی مشاورت کے ساتھ بیرون ملک سے غیر قانونی اساسے وطن واپس لانے کے لیے قانونی کاروائی کریں گے اور ایسٹ ریکووری یونٹ کی مدد کریں گے آپ کا اس پر کیا موقف ہے نوید اکبر کے مطابق شہزاد اکبر نے ان کے نوٹ سے وزارت قانون کی پیشگی منظوری لینے کی تجویز نکال دی تھی اور نوٹ میں مزید تبدیلیاں بھی کی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے سوال نامے میں عمران خان سے مزید پوچھا گیا ہے کہ گوا پرویس خٹک کے بیان کے مطابق 3 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ میں شہزاد اکبر نے ایک اضافی ایجنڈا پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک مہائدہ ہوا ہے جس کے تحت دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برطانیہ میں ملنے والی کوئی بھی غر قانونی رقم برطانوی حکومت ضبط کر کے حکومت پاکستان کو واپس بھید دے گی آپ اس پر کیا کہیں گے پرویس خٹک کے مطابق شریک ملزم شہزاد اکبر نے کابینہ اجلاس میں مہائدے سے متعلق ایک سیلڈ لفافہ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ برطانیہ میں ضبط کی گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم حکومت پاکستان کو واپس بھیجوائی جائے گی گوا پرویس خٹک کے مطابق کابینہ کی عراقین نے مہائدے کے مندل جاس سے متعلق اعتراضات اٹھائیتے لیکن شریک ملزم شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ مہائدہ خفیہ تھا جس پر کابینہ عراقین چپ ہو گئے جس کے بعد آپ کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے ایجنڈی کی منظوری دی اس پر آپ کیا کہتے ہیں آگے مزید سوال کیا گیا ہے عمران خان سے کہ گواہ نمبر 32 یعنی زبیدہ جلال کے بیان اور سامنے آنے والے شواہد کے مطابق وہ 3 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ میں شریک ہوئیں اور اس میٹنگ میں آپ کے شریک ملزم شہزاد اکبر جو بھی اشتہاری ملزم ہیں انہوں نے ایک سینڈ لفافے کے اندر ایک اضافی ایجنڈا ایٹم پیش کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے زبیدہ جلال کے مطابق کابینہ میٹنگ سے پہلے عمومی طور پر رولز آف بزنس سرکولیٹ کیا جاتے ہیں البتہ 3 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ سے پہلے یہ طریقہ اکار نہیں اپنایا گیا زبیدہ جلال کے مطابق آپ کے شریک ملزم یعنی شہزاد اکبر نے کابینہ کو 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بریف کیا اور بتایا کہ یہ رقم غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کی گئی تھی اور ان سی اے نے اس حوالے سے حکومت پاکستان کو آگاہ کیا کہ یہ برطانیہ میں ہے اور اسے پاکستان واپس بھیجوایا جائے گا شریک ملزم شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ یہ معاملہ بھی کانفیڈنشل ہے یعنی رازداری کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی بھی بحث یا گفتگو نہیں ہوگی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آگے عمران خان سے مزید پوچھا گیا ہے کہ زبیدہ جلال کے مطابق کابینہ اراکین اس معاملے پر گفتگو کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کے شریک ملزم یعنی شہزاد اکبر نے زور دیا کہ اسے بغیر کسی بحث یا گفتگو کے منظور کیا جائے کیونکہ یہ رازداری کا معاملہ ہے شواہد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گواہ نمبر 32 یعنی زبیدہ جلال اور دیگر کابینہ اراکین نے اس معاملے پر بحث کے بارے میں پوچھا لیکن شہزاد اکبر نے بغیر کسی بحث کیس کی منظوری پر زور دیا شواہد میں موجود ہے کہ آپ نے اس اضافی آئٹم کو منظور کروانے میں اپنے اثر و سوخ کا استعمال کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے زبیدہ جلال جب تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے وزیر آدم کو بھیجا گیا اپنا نوٹ اور ڈیڈ آف کانفیڈنشیلٹی دکھایا جس میں ظاہر تھا کہ وہ دستاویزات 3 دسمبر 2019 کو ہونے والی کابینہ میٹنگ سے پہلے سرکولیٹ ہی نہیں کی گئی تھی اور ان کو اس حوالے سے میٹنگ سے پہلے کوئی معلومات نہیں تھی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ عضالت نے عمران خان سے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ گواہ آزم خان کے مطابق شریک ملزم شہزاد اکبر ایک نوٹ سائن کر کے ان کے پاس لے گئے جو ایک کانفیڈنشیلٹی ڈیڈ پر دستخط سے متعلق تھا اور اس معاملے کو کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کے لیے آپ کی منظوری درکار تھی اور یہ بھی کہ شہزاد اکبر نے آزم خان کو بتایا کہ آپ نے اس نوٹ کو کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے گواہ آزم خان کے مطابق انہوں نے اس نوٹ کو کابینہ کے سامنے پیش کرنے سے متعلق آپ سے تصدیق کی اور پھر آپ کی تصدیق کو ایک نوٹ پر دستخط کر کے ایک فائل میں چیف سیکیٹری کو بھیجوا دیا تاکہ وہ کابینہ اجلاس کے لیے اس نوٹ کو پروسس کرنے کے بعد فائل کو سیکیٹری کابینہ کو دے سکے جو پہلے سے ہی دفتر میں موجود تھے آپ اس سے متعلق کیا کہیں گے گواہ نمبر پینتیس یعنی میاں عمر ندیم کے مطابق کابینہ نے ایسٹ ریکووری یونٹ کی منظوری دی جس کا کام بیرون ملک سے غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی رقم کو واپس لانا تھا اور اس کا دفتر وزیراعظم کے دفتر میں موجود تھا یعنی آپ کے بالکل قریب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شواہد میں موجود ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی انسی اے کی آپ کے شریک ملزم پروپٹی ٹائیکون کے خلاف تحقیقات کی نتیجے میں انسی اے نے تقریباً بیس ملین پاؤنڈز فریز کیے تھے انسی اے نے یہ تحقیقات بینک اکاؤنڈز اور ہائٹ پارک جو کہ لنڈن کی پرائم لوکیشن پر ہے اس کے خلاف پروسیڈس آف کرائم ایکٹ 2002 کی روشنی میں تحقیقات کی جس کے نتیجے میں انسی اے نے مزید 119.7 ملین پاؤنڈز فریز کیے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریز کیے گئے اکاؤنڈز کی رقم پاکستان کے سٹیٹ بینک کو منتقل ہونا تھی شواہد سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہائٹ پارک کو فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی رقم جو تقریباً 50 ملین پاؤنڈز بنتی ہے وہ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل ہونی تھی شواہد میں یہ بھی واضح ہے کہ یہ طوام اساسے ریاست پاکستان کو منتقل ہونا تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے گواہ نمبر 35 یعنی میاں عمر ردیم کے مطابق سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر کی جانب سے سپریم کورٹ کی 31 مارٹ 2019 کے آرڈر کی روشنی میں ایک مخصوص اکاؤنٹ کھولا گیا تھا جس میں آوسنگ سوسائیٹی کی زمین کی مد میں حاصل ہونے والے 460 حرب روپے جمع ہونا تھے شواہد میں یہ بھی واضح ہے کہ اس اکاؤنٹ کا ذکر اس ڈیڈ آف کانفیڈنشیلٹی میں بھی موجود تھا جو کہ صرف آوسنگ سوسائیٹی کی زمین کی مد میں ادائیگی کے لیے ہے نہ کہ ریاست پاکستان کے لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میاں عمر ندیم کی گوائی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شریک ملزمان، پروپٹی ٹائکون اور شیزاد اکبر 11 جولائے 2019 کو آپ کی ریایش گاہ بنی گاہ لائے تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میاں عمر ندیم کے شواہد کے مطابق آپ کے شریک ملزم شیزاد اکبر نے 2 دسمبر 2019 کو نوٹ جاری کیا جیسے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ رقم ریاست پاکستان کو منتقل کی جائے گی وہ یہ نوٹ خود آپ کے پاس لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے آپ کو دیا اور آپ سے اس کی منظوری لی شواہد میں یہ بھی درج ہے کہ آپ نے اس نوٹ کو کابینہ کی میٹنگ میں بغیر سرکولیٹ کیے پیش کرنے کا کہا تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میاں عمر ندیم کے بیان میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے شریک ملزم پروپٹی ٹائکون کے ساتھ ملی بغت کر کے وہ فنڈز جو ریاست پاکستان کے لیے مختص تھے انہیں زمین کی قیمت کی ادائیگی کے اکاؤنٹ میں منتقل کروا دیا اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ یہ رقم 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کے اجلاس سے پہلے ہی ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے کھولے ہوئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی تھی شواہد میں یہ بھی ہے کہ آپ کے اس غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی عمل کی وجہ سے ریاست پاکستان کو ایک سو اکتر اشاریہ پانچ نو ملین برطانوی پاؤنڈز کا نقصان پہنچا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شواہد کے مطابق 26 دسمبر 2019 کو ڈاکٹر بابا ریوان نے ایک ٹرسٹ ریجسٹر کروایا جس کا نام القادر یونیورسٹی پروجیکٹ تھا اور آپ اس ٹرسٹ کے چیئرمن تھے جبکہ آپ آپ کی شریک ملزمان بشرا عمران اور ذلفی کار عباس بخاری اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی تھے یہ ٹرسٹ دس جولائے 2020 کو ترمیم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا اور اس ترمیم کے تحت آپ ٹرسٹ کے بانی بن گئے اور تاہیات چیئرمن کا عہدہ بھی آپ کو مل گیا آپ کے شریک ملزمان ذلفی بخاری اور بابا ریوان کو ٹرسٹی کے عہدے سے اٹھا دیا گیا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے گوہ نمبر 35 میاں عمر ندیم کے بیان میں موجود ہے کہ آپ کی شریک ملزمان بشرا عمران نے 24 مارڈ 2021 کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ اتیہ کی منظوری کے دستاویزات پر دستخد کیے اور اس اتیہ کی توسیق کی جو زمین عمارت اور دیگر اشیاء کی صورت میں تھا شواہد میں یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کی شریک ملزمان بشرا عمران نے اپنے شریک ملزم پراپٹی ٹائکون جو مفرور ہیں انہیں غیر قانونی ریایت دینے کے بدلے ان سے غیر قانونی طور پر مختلف فوائد حاصل کیے جن میں 458 کنال زمین 298 کروڑ روپے نقد 298 کروڑ روپے مالیت کی عمارت اور دیگر قیمتی اشیاء شامل ہیں اور یہ سب ٹرست کے نام پر اتیہ کی آڑ میں حاصل کیا گیا جس میں آپ اور آپ کی شریک ملزمہ بشرا عمران ٹرستی ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سوال نامے میں مزید پوچھا گیا ہے کہ پروسیکوشن کے گواہ میاں عمر ندیم کے بیان کے مطابق اسلام آباد میں واقع 240 کنال زمین جس کی مالیت 53 کروڑ 87 لاکھ 50 زار روپے بنتی ہے اسے آپ کے شریک ملزم پروپٹی ٹائکون کی جانب سے شریک ملزمہ فرد شہزادی کے نام پر منتقل کیا گیا لیکن مذکورہ زمین کے لیے فرد شہزادی کی جانب سے رقم کی ادائیگی کا کوئی ثبوت ریکارڈ پر ہی نہیں ہے یہ بھی شواہد میں سامنے آیا ہے کہ آپ کی شریک ملزمہ فرد شہزادی کے پاس مذکورہ زمین کو خریدنے کے لیے ادائیگی کے کوئی ذرائع ہی نہیں تھے اور وہ آپ کے اور آپ کی شریک ملزمہ بشرا بی بی کے لیے فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرتی تھی اور یہ بھی شواہد میں ہے کہ آپ کی شریک ملزمہ کے حق میں مذکورہ ٹرانزیکشن القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی ٹرسٹی بننے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی اور اس پر آپ کیا کہتے ہیں اگلے سوال میں عبنان خان سے پوچھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے گواب یا عمر ندیم کے بیان میں ہے کہ آپ اور آپ کی شریک ملزمہ بشرا بی بی کو متعدد کال اپ نوٹسز بھیجے گئے اور ریاست پاکستان کے لیے مخصص رقم کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ادائیگی کے لیے مخصص اکاؤنٹ میں منتقلی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تعاون اور معلومات مانگی گئیں مگر آپ ملزمان تعاون کرنے میں ناکام رہے اور سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کے بعد عمران خان سے اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بھی شواہد میں ہے کہ سپریم کورٹ نے برطانیہ سے موصول ہونے والی رقم کو حکومت پاکستان کو منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی آپ اس پر کیا کہتے ہیں اگلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ یہ کیس آپ کے خلاف کیوں ہیں اور پروسیکیوشن کے گواہوں نے آپ کے خلاف گواہی کیوں دی ہے کیا آپ اپنے دفاع میں شواہد پیچ کریں گے کیا آپ کے پاس کہنے کو کچھ اور بھی ہے کیا آپ کرمنل پروسیجر کی شیک 342 کے تحت بیان حلفی دینے کے لیے بطور گواہ پیش ہوں گے اس حوال نامے میں تین دسمبر 2019 کو ہونے والے جس کابینہ اجلاف کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں عمران خان کی کابینہ کے متعدد وزراء مان چکے ہیں کہ اسرار کرنے کے باوجود انہیں یہ معاہدہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا اور ان سے بند لفافے پر دستخط لے لیا گئے تھے شیخ رشید نے تو اسی دن یعنی تین دسمبر 2019 نے اس کو کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے باہر بات کرنے سے بھی منع کیا ہے بعد میں فوار چودری اور دیگر وزراء نے بھی گواہی دی عمران خان کو چارچیٹ کیا لیکن آج کابینہ میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی یہ کابینہ میں آج بات آئی ہے اور کابینہ میں پرائم منسٹر کا اور کابینہ کا ڈسین ہے کہ یہ بات کوئی منسٹر باہر نہیں کرے جو معاہدہ ہوا اس میں سپریم کورٹ کا ذکر تھا میں نے تو معاہدہ نہیں دیکھتا ہوں آپ کابینہ کے میمبر نہیں رہے میں وہ سیل بانتا تھا کیمبر نے میں نہیں دیکھا میں سیل تھا ہمیں شہدہ اکبر صاحب نے ایک سیلڈ انبلپ تھا انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا اس کے پر میں نے ایسے دکھایا ہوں اس کے دیئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری ریزیویشن ہے آئیوکے ایس کی طرف سے اور یوکے ایس کی طرف سے ریزیویشن ہے اور ریزیویشن کو یہاں دسکس بھی نہیں کر سکتے دسکس بھی نہیں کر سکتے کابینہ میں بھی نہیں کر سکتے کابینہ میں دسکس نہیں کر سکتے نیشنل کرائی جنسی نے پیسہ پکڑا تھا اور وہاں پر آٹ او کورٹ سیکھمنٹ ہوئی تا اور پاکستانی ریاست کو سٹیٹ و پاکستان کو پیسا لٹایا گیا تھا یہ پاکستانی ٹیکس پیرز کا پیسا ہے اور ہم نے پلیٹ میں رہا کر اسی کو دے دیا کاروباری تو کاروباری آدمی نے بھی کسی کو بہت ساری جگہوں کو بینیفٹ دیئے ہیں کس کس کو؟ دیئے ہیں وہ تب آپ کو جب پروب ہوگا تو کھلیں گی وہ چیزیں یہ ایڈیشنل آئیٹم کی طور پیسا گیا تھا اور ایڈیشنل ایجنڈا میں شامل نہیں تھا پھر اس کی اس کو بلڈوز کر کے پاس کر دیا وہ نے کہا جی اس کو جس کا سمکرچ ہو کیا اس کو پاس کرنا پھر پاس ہو گیا وہ آئیٹم جو تھا القادر رسٹ کے معاملے میں بند لفافے کو منظور کیا کابینہ سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے بھی عوض کی خلاف ورزی کی میں مانتا ہوں یہ ایسے ہوا کہ ہمیں کیبنیٹ میٹنگ تھی ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں منیل رونڈن کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا ایک سو نبے میلین پونٹس اور وہ یہ کس نے بتائی شہزاد اکبر نے یا پرائی منسٹر میں خود شہزاد اکبر نے ہمیں کیا احتراز تھا اگر کوئی کہے کہ کومنٹ کا پیسہ آ رہا ہے مجھے اگلے دن کسی کوئی ہم بیٹھے ہوئے تھے دو تین وزیر انہوں نے بتایا کہ یہ تو یہ تھا میں نے کہہ مجھے بتا دیتے میں بول لیتا آپ تو نہیں ڈرتے ہو نہیں بول سکتے ہو تو میں اس پر اپجیکشن کر سکتا تھا اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے نکل چکا تھا عمران خان حکومت کی کابینہ میں شامل عراقین یعنی حماد عزر عسید عمر عمر ایو مراسعید شفقت محمول شیری مزاری علیہ منگنڈا پور عجاز شاہ غلام سربر خان مقدوم خسرو بختیار آزم سواتی زرتاج گل شیریہ رافیدی نے بھی اس معاملے کی آج تک تردید نہیں کی ہے کہ انہیں خفیہ دستابیزات پر دستقت کرائی گئے تھے یا پھر معاہدہ دکھایا گیا تھا پرائیمن بریش شامل کرتے ہیں اس مالی سال کے ابتدائی چار ماہ میں ایک سو نواسی عرب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کے بعد شیڈول سے پہلے ہی آئی ایم ایف کا وفف مذاقرات کے لیے پاکستان میں ہے گیارہ نومبر سے پندرہ نومبر تک مذاقرات ہوں گے اور آج ان مذاقرات کا دوسرا دور ہوا آج جنگ اور دنیوز میں میتاب ایدر کی خبر کے مطابق تاجر دو سسکیم بری طرح ناکام ہو گئی ہے پہلی سمائی میں سسکیم سے دس عرب روپے کے ٹیکس ریمنیو کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا مگر صرف سترہ لاکھ روپے ٹیکس اکٹا کیا گیا خبر کے مطابق چار ماہ میں ایک سو نواسی عرب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف دو آپشنز کا کہہ رہا ہے ایک یہ کہ منی بجٹ آیا جائے اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا پلان دیا جائے جس سے اخراجات میں کبھی ہو سکے آئی ایم ایف مشن شیڈول سے پہلے ہی اس لیے پاکستان آیا ہے کیونکہ ابتدائی چار ماہ میں کچھ اہداف حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے اور اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو خسارے میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ خلیق کیانی کی خبر کے مطابق پیر کو ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور میں پاکستانی حکام اس بات پر قائم رہے کہ پہلی سہ ماہی میں ٹیکس حدف کی کمی کو اقدامات کے ذریعے اس مالی سال کے باقی آٹھ ماہ میں پورا کر لیا جائے گا جبکہ خبر کے مطابق آئی ایم ایف کامیشن اچانک صرف ٹیکس چارٹ فال کی وجہ سے نہیں بلکہ پی آئی کی پرائیوٹائزیشن میں ناکامی کے بعد پرائیوٹائزیشن پرگرام پر اٹھنے والے سوالات کے بعد کی صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے بھی پاکستان آیا ہے کیا پیش رفت ہو رہی ہے حکومت کیا پور اعتماد ہے بات کریں گے ہم میتا عبیدر صاحب سے میتا عبیدر صاحب بہت شکریہ میں شمع جوائن کرنے کے لیے آپ نے اپنی خبریں یہ مینشن کیا تھا پہلے بھی کہ ایف بی آر کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ایکنومک ایکٹیوٹی ذرا پک اپ کی ہے تو ٹیکس حدہ فاصل ہو جائے گا کیا کانفیڈنٹ ہے حکومت کہ راضی کر لے گی آئی ایم ایف کو کیونکہ شیڈول سے پہلے ہی آیا ہے یعنی کہ اس طرف کنسنس بہت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حکومت کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ انفورسمنٹ میجرز کے ذریعے آئی ایم ایف کو کنونس کر لے لیکن جو فسکل فریم ورک ہے اس کے اندر ایسے ہولز موجود ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عدف جو ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہے دیکھیں ایک طرف تو جو ڈیٹ سروسنگ میں کمی ہوئی آپ نے دیکھا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے تو اس سے کوئی 1.3 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ حکومت کی ایکسپیکٹڈ سیونگز ہے چونکہ 22% سے اب دیکھیں تو 15% پہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ آ چکا ہے لیکن اگر آپ باقی ایکسپینیچرز کو دیکھیں تو ڈویلمنٹ بجٹ جو ہے وہ صرف 22 ارب روپے کی یوٹلائزیشن ہے اور دوسری طرف جو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے وہ شارٹ فال پہلے چار ماہ میں تو کوئی 189 بلین روپیز کا ہے لیکن اگر چھ ماہ کی پروجیکشن دیکھیں جو کہ حکومتی پروجیکشن ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ کوئی پہلے چھ ماہ کے دوران 321 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہوگا اور اگر پورے سال کا دیکھیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے تو ایک تو جو ٹیکسٹو جی ڈی پی ریشو ہے جس میں ہم نے آئی ایم ایف سے اگری کیا ہوا ہے کہ اس مالی سال کے دوران کوئی 1.8% آف جی ڈی پی جو ہے وہ ہم ٹیکسٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھائیں گے ایک تو وہ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے دوسرا صوبوں نے جتنا سرپلس جنریٹ کرنا تھا وہ پہلے کوارٹر میں انہوں نے نہیں کیا خاص کر پنجاب نے جو ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ ان کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس جنریٹ نہیں ہوا تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف نے آپ کو پتا ہے کہ ایک نیشنل فسکل پیکٹ بھی کروایا ہے اس کی تناظر میں جو ہے یہ فسکل فریمورک کی اوپر بات چیت ہوگی اور اس میں حکومت کو ٹیکس نان ٹیکس ریونیو دونوں سائٹس پہ کچھ میئرز جو ہے وہ لینے پڑیں گے کچھ تو انفورسمنٹ پہ کائل کیا جا سکتا ہے لیکن ایکسپینڈیچرز پہ کچھ ایسا پلان دینا پڑے گا کہ جس پلان کے نتیجے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کنونس ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے پریفٹیزیشن کی بات کی سب سے جو ایمپورٹن ڈیشو پریفٹیزیشن تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم جو پی آئی ای کا جو فیاسکو ہوا ہے اس کے بعد ایک بیجر جو ہے وہ ایریا ایف ڈسکشنڈ ہے لیکن اس کے علاوہ پاور سیکٹر اس کے علاوہ ایکسٹرنل فینینسنگ چونکہ ایکسٹرنل فینینسنگ ہمیں ریمیٹنسز تو بہتر ہوئی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی چونکہ ذرا کم ہے لیکن اس کے باوجود جو ایکسٹرنل فینینسنگ کے ایشوز ہیں ان پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ باتچیت جاری رکھے گا سعودی آئیل فیسلٹی ابھی تک کیک آف نہیں ہوئی چائنیز کے ساتھ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اور جس انداز میں چاہتے ہیں خاص کر آئی پی پیز کا جو ڈیٹ ہے اور ایک اوورال ڈیٹ بھی ہے تو اس کے تناظر میں یہ وہ سارے نقاط ہیں جو آئی ایم ایف کمیشن اس ساری چار سے پانچ دن کے اندر اٹھائے گا اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پندرہ تاریخ تک آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پر کوئی سٹیٹمنٹ بھی دے گا اور کانفیڈنس کتنا ہے وزارت خزارہ میں انفیکٹ کانفیڈنٹ ہیں یا پھر کنسرڈ ہیں اس ساری صورتحال کو لے کے کیونکہ شیڈول سے پہلے آیا ہے آئی ایم ایف دیکھیں کچھ ڈیوییشنز تو ہیں ان ڈیوییشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے کورس کریکشن کی ضرورت ہے تو آئی ایم ایف کچھ نہ کچھ ایکسٹرنل سائٹ پہ بھی اور فسکل سائٹ پہ بھی اور انرجی سائٹ پہ بھی ریکمینڈیشنز دے کر جائے گا ان ریکمینڈیشنز کو کس ساتھ تک ہم آئی ایم ایف کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسپینڈیچرز کٹ کے تھرو کریں گے یکیس ساتھ تک آئی ایم ایف پاکستان کو کنونس کر سکتا ہے کہ آپ کو ایڈیشنل ٹیکسیشن میریز دینے پڑیں گے تو میرے خیال میں یہ کمبینیشن کی طرف جو ہے وہ بات چیت آگے بڑے گی چونکہ منسٹری آف فینینس بھی اور خاص کر جو منسٹر آف فینینس ہے وہ ایک بات میں کلیر ہیں کہ آئی ایم ایف کو چلانے کے علاوہ پروگرام کو چلانے کے علاوہ اور اس پر عمل درامت کے علاوہ پاکستان کے پاس فوری طور پر ابھی کوئی آپشن نہیں ہے بہت شکریہ مطابق صاحب کے گفتگو آپ نے سنی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں چیپئنز ٹرافی پر بھارتی ہردھرمی اور پاکستان کے واضح موقتف کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی کے پاس بھی آپشنز محدود ہیں ہائیبرڈ موڈل کے آپشن کو پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی مسترد کر چکا ہے جبکہ ایونٹ کو پاکستان سے منتقل کرنا بھی آئی سی سی کے لیے ایک چیلنج ہوگا کیونکہ ٹورڈامنٹ کو پاکستان سے منتقل کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات کا تائین کرنا ہوگا جیو نیوز کے نمائندے فیضان لکھانی کی خبر کے مطابق پاکستان نے آئی سی سی کو ای میل کر کے بھارت کے انکار کی وجوہات اس کی بنیاد اور شواہد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے پی سی بی نے آئی سی سی کو کی گئی ای میل میں بھارتی موقف کی وضاحت کے لیے سوال نامہ بیرسال کیا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی نے خط میں ابھی صرف چند اہم سوالات کے جواب مانگے ہیں اور یہ پوچھا ہے کہ کیا بھارتی بورڈ نے اپنے انکار سے تیریری آگا کیا ہے یا نہیں بھارتی بورڈ نے چیمپنس رافی کے لیے پاکستان نہ آنے کی اطلاع کب دی بھارتی بورڈ نے اگر تیریری آگا کیا ہے تو پاکستان نہ آنے کی کیا وجوہات بتائی ہیں آئی سی سی نے بھارت کے انکار پر کیا جواب دیا ذرائقہ مطابق وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے پی سی بی نے بھارت کی تیریری معذرت کی کوپی مانگی ہے سوالوں کے جوابات ملنے کے بعد قانونی مشاورت اور حکومت سے بھی رینوائی لی جائے گی جس کے بعد آئندہ کل آئے عمل تیہ کیا جائے گا بھارت کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد چیمپنس رافی کے آغاز سے سو دن پہلے کی ڈیڈ لائن بھی نکل گئی ہے اور لاہور میں گیارہ نویمبر کو چیمپنس رافی کے شیڈول کے اعلان کی متوقع تقریب بھی نہیں ہو سکی ہے پرائم میں آگے بڑھتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے پہلا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چودہ نویمبر کو یعنی پرسوں پہلی سماعت کرے گا آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ قائم کیا گیا ہے جس میں جسٹس جمال بندو خیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس مسررت حلالی اور جسٹس نئی مختر افغان شامل ہیں جبکہ بینچ کی رکن جسٹس آئیشہ ملک چودہ اور پندرہ نویمبر کو سماعت کے لیے دستیاب نہیں ہوگی سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے آئینی بینچ کے تین سینئر جڈس کا آج اجلاس ہوا جس میں تیہ کیا گیا کہ سماعت کے لیے پرانے آئینی مقدمات کو ترجیح دی جائے گی آج کے اجلاس سے متعلق سپریم کورٹ نے کلامی ابھی جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 991 اے کے تحت بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس آج آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس آمین الدین خار کی سربراہی میں ہوا تاکہ آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق معاملات پر غور کیا جا سکے اجلاس میں کمیٹی کے رکن جسٹس جمال بندو خیل شریک ہوئے جبکہ جسٹس محمد علی مزر نے کراچی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی علامے کے مطابق ریجسٹار آفیس نے کمیٹی کو ان مقدمات کی تفصیلات سے آگاہ کیا جو آئینی بینچ کے دائرہ سمات میں آتے ہیں تفصیلی غور کے بعد کمیٹی نے یہ تیع کیا کہ پرانے مقدمات کو ترجیح دی جائے گی علامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 14 اور 15 نومبر کو جسس آئیشہ ملک کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کے علاوہ باقی تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے گا تاکہ وہ ان مقدمات کی سمات کرے ریجسٹار آفیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقدمات کو بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر کرے کمیٹی نے یہ بھی تیع کیا کہ کل یا نہیں 13 نومبر کو جسس محمد علی مظر کی سماباد واپسی کے بعد کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اسلامی کے بعد سپریم کورٹ کے ریجسٹار نے کورٹ روستر بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق چھے رکنی بینچ 14 نومبر کو صبح ساڑھے نو بجے آئینی مقدمات کی پہلی سمات کرے گا حاج پرامیت تحیزہ تجھے اللہ حافظ